اگر تقویٰ اگر پریزکاری خلوت میں اللہ کا ڈر کسی بندے میں آ جاتا ہے تو یہ ڈر اور یہ تقویٰ آنے والی نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے طبقات ابن سعید جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو تیس پہ بڑا مشہور واقعہ سیدونا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضہ کے دور حکومت میں ایک عورت اپنے گھر میں اپنی جوان بیٹی کو کہتی ہے رات کا بالکل آخری پیر ہے فجر ہونے والی ہے اور خلیفت المسلمین گلیوں میں گشت کر رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے میری ریایہ کس حال میں ہے آئی تو حکمرانوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کوئی مرتا ہے تو مر جائے بس ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے ہمارے پاس ڈالرز ہونے چاہیے سیدونا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضہ اسی طرح گشت کر رہے ہیں اور گھر سے آواز آتی ہے رات کا ہندیرہ ہے بس صبح ہونے والی ہے ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو بیٹی کہتی ہے اے میری ماں سیدونا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے دور خلافت ہے انہوں نے روک رکھا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے ماں کہتی ہے عمر رات کا وقت ہے سویا ہوا ہوگا عمر کون سا آپ کو دیکھ رہا ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے بیٹی کیا کہتی ہے بیٹی کہنے لگی اے میری ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو ہر وقت دیکھتا ہے میرے نوجوان بھائیو جب ہاتھوں میں موبائل لے کے رات کی تنہائی میں رات کی تاریکی میں سردیوں کا موسم ہو اپنا کمبل اور لحاف اپنے چہرے پہ لے کے ماں باپ کو دھوکہ دیکھے میری جوان بہن میرا بھائی بیٹی بیٹا وہ کیسی کیسی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں کون کون سی گندی سائٹ دیکھتے ہیں اصل میں دل میں اللہ کا ڈری نہیں ہوتا اگر اس وقت میرے نوجوان بھائی اور بہن کے دل میں میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میں نے تو دیکھنا ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے پانی نہیں ملایا سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کے لئے چلے جاتے ہیں دن ہوا پتا کروایا اس گھر میں رہتا کون ہے پتا چلا ایک بیوہ اور ایک جوان بیٹی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی آپ اندازہ کریں جب انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے خلوت میں گناہوں سے رک جاتا ہے اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر لیکن اللہ گردوں خوبار بنا کے ہوا میں اڑا دے گا اصل میں یہ وہی لوگ ہیں اِزَا خَلَو بِمْحَارِمِ اللَّا انْتَحَا قُوْحَا جب یہ علیدگی میں یہ علیدگی میں ہوتے تھے گناہ کا موقع ملتا تھا حرامکاری کا موقع ملتا تھا یہ ایک لمحہ کے لئے بھی سوچتے نہیں تھے گناہ کر جاتے تھے پتہ کروایا اور پھر اپنے بیٹے کے لئے رشتہ مانگ رہی ہے کیا اس بیٹی نے کیا ہماری اس بہن نے یہ سوچا تھا کہ خلوت میں تنہائی میں اگر میں اللہ سے ڈروں گی تو اس کے بدلے میں اللہ مجھے وقت کے حکمران کی بو بنا دے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا جب انسان صرف اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑتا ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیا مقام دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بو بن جاتی ہے وقت کے حکمران ہیں وقت چلتا رہا چلتا رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی پوتی پیدا ہوتی ہے اس بہو سے بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کی شادی عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ نے بیٹا دیا نام رکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور میں اشارہ کر چکا ہوں آگاز میں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ ان کی بیوی کہا کرتی تھی سیرت عمر بن عبدالعزیز میں لکھا ہے کہا باقی نیکیوں میں دنیا کے لوگ آگے نکل سکتے ہیں لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں میں نے ان سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا دیکھا ہی نہیں ہے نسل در نسل فائد اللہ سے خلوت میں تنہائی میں ڈرنے کے اس قدر فائدے اللہ جلوت کو کیسے روشن کرتا ہے کہ وہ ایک غریب خاندان کی آج لوگ ترستے ہیں کہ کسی امیر خاندان میں ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے لیکن یہ تو قسمت کی بات ہے یہ تو تعلق باللہ کی بات ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے اللہ پھر بلندیاں بھی تو دیتا ہے اللہ پھر عروج بھی تو دیتا ہے اللہ پھر عزتے بھی تو دیتا ہے ساری دنیا مل کے اس کو زلیل کرنا چاہتی ہے لیکن عرش والا رب ایسی عزت دیتا ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں موسیقی موسیقی